ٹھیک ہے اچھا احسن اقبال صاحب ایک اور سوال الیکشن کمیشن کو انتخابات کروانے کے لیے چار ماہ درکار ہوں گے احسن اقبال کی جانب سے آج کہا گیا جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وقت سے پہلے اسمبلیاں ڈیزولف ہوتی ہیں تو نوے دن کے اندر ادر اتخابات کروا دیے جائیں گے قانونی طور پر آپ کی اندر سٹینڈنگ کے مطابق کتنے دن درکار ہوں گے الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے اگر مجموعی جنرل انتخابات کرانے ہو کہ کوئی باہی الیکشن کرانی ہو باہی الیکشن کا اور ہے اور جنرل الیکشن کا اور ہے جنرل الیکشن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ایک وزڈم ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اسمبلی یک نم دو سال بعد چیف منسٹر مشورہ دے دیتا ہے کہ اس کو جیزولف کر دو اور گورنر کو یہ تجویز چلی جاتی ہے تو گورنر پابند ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اس کو تحلیل کر دے اب کیونکہ یہ اس کے لیے تیاری نہیں ہو سکتی ضروری نہیں کہ اس دن تیار ہو الیکشن کمیشن ضروری نہیں کہ اس دن الیکشن کمیشن میں سارے معاملات پہ کر لی ہو اس لیے اس کے بعد اگر تو یک دم قبل از میاد کے خاتمے کی یہ اسمبلی ڈیزولف ہوتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو نوے دن کے اندر الیکشن کرانے ہے لیکن اگر وہ ڈیزولف ہوتی ہے اس دن جس دن اس کو ڈیزولف ہونا چاہیے تھا مطلب پانچ سال پورے ہو جاتے ہیں اور پانچ سال پورے ہوتے ہیں فرض کیجئے آہ بارہ نومبر کو تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ سال تک تو الیکشن کمیشن کی آگاہ رہی ہے نا کہ یہ ڈیزولف ہو رہی ہے اسمبلی اس کو پتا ہے کہ اور کوئی نہیں تو بارہ نومبر کو یہ ڈیزولف ہو جائے گی اب یہ اس کو چار سال پانچ سال پہلے سے پتا ہے کہ میکسیمم یہ ڈیٹ اب اس ڈیٹ میں کہ چونکہ اس کو پہلے سے پتا ہے اور تیاریوں سے پہلے کی ہونی جائے اس کو نوے دن نہیں دیے جاتے اس کو صرف ساٹھ دن کے اندر دیے جاتے ہیں اگر اسمبلی اپنی میاد پوری کر کے ڈیزولف ہو تو ساٹھ دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور اگر الیکشن کمیشن کو بھی سرپرائز سے لیا جائے اور ایک دن وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم فیصہ کریں کہ اسمبلی کو ڈیزولف کرتے ہیں اور وہ دوسرے دن مشورہ دے دیں جو ان کی سواپیٹ میں جو ان کے اس جار میں تو وہ دوسرے دے دیں تو پھر الیکشن کمیشن کو کچھ ایکسٹر ٹائم ملتا ہے کہ بھئی آپ کو تو سرپرائز ہوا ہے تو آپ ساٹھ دن میں نہیں آپ نوے دن میں الیکشن کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا احتزاز حسن صاحب کیا خیال ہے آپ کا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات علیدہ علیدہ ہوتے دیکھ رہے ہیں نہیں یہ علیدہ علیدہ ایک انیس سو ستر میں تو ایک دن ہی ہوئے تھے انیس سو اٹھاسی کے بعد دو علیدہ دن ہوتے تھے بیچ میں تین دن کا وقتفا تھا مطلب انیس سو اٹھاسی کے الیکشن قومی اسمبلی کے سترہ نومبر کو ہوئے تھے دو انیس سو اٹھاسی کے اور انیس نومبر کو یا بیس نومبر کو ہوئے تھے صوبائی اسمبلی کے لئے کتنا فرق پڑتا تھا لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے انڈیا میں دیکھیں آپ پینٹیس ریاستے ہیں یا پرامنسز ہے صوبے ان میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی الیکشن ہوتی رہتی ہے کوئی کوئی اس میں اور انڈیا میں اور ہمارے آئین میں اس میں کوئی فرق نہیں الفاظ کا سیکشن کا شک کا کوئی فرق نہیں کہ الیکشن جو ہے اگر ایک جیف منسٹر مہاراشتر کا چاہتا ہے کہ میں ڈیزولف کرو اسمبلی تو وہ کر سکتا ہے اس کے نوے دن کے اندر ان کو الیکشن کرانے پڑے گی اگر دوسرا چیف منسٹر دو چار چیف منسٹر ایک پارٹی کے ہیں تلوگو پارٹی کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ صوبے جنوب کے جو ہے یہ سارے تینوں ہم ڈیزولف کرتے ہیں اسمبلی ہے وہ تینوں کی کٹھی الیکشن کرانے پڑے گی انڈیا میں تو ہوتے رہتے ہیں ایسے اسی طرح جب پنجاب کی اسمبلی ڈیزولف ہو تو پنجاب کا الیکشن اور کی پی کی اسیمبلی ڈیزولف ہو تو کی پی کی کا الیکشن ہو جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ الیکشن ایک ہی دن لازمی ہو یہ تو اپاہ بند کر دیا پھر آپ نے چیف منسٹر دو پرائیم منسٹر کو کہ وہ ڈیزولف بھی نہیں کر سکتے اور اگر وہ ڈیزولف کرتے ہیں تو سارے کے سارے مل کے کریں اتنی اتنا نخرا الیکشن کمیشن کا نہیں دیکھا جا سکتا کہ وہ یہ نخرا رکھے کہ جب تک ایک دن میں نہیں کرتے ہیں ہمارے لئے ممکن نہیں ہے ان کا کام ہے ان کا کام ہے میند کرنا ان کا کام ہے سارا سال الیکشن کی پانچ سال تیاری کرتے رہنا ان کی طرف سے یہ آنا کہ جی ہم اس وقت تیار نہیں ہیں ہمیں اور ٹائم ہے اس پہ تو ان کو ڈسمیس ہونا چاہیے ان چاروں پانچوں میمبرز کو ڈسمیس ہونا چاہیے جو کہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں ہمارے پاس کام نہیں ہے یہ ان کا کام ہی ہے آپ پتہ ہے کہ انیس سو اٹھاسی میں بلوچستان کی اسیمبلی پندرہ دن بعد آہ حلف لینے کے بعد آہ ڈیزولو کر دی تھی جمالی وزیریالہ جمالی نے ہم اور اس کے الیکشن شروع کرنے پڑ گئے تھے آہ انتظامات شروع کرنے پڑ گئے تھے آہ دالت کو آہیے الیکشن کمیشن کو یہ اور بات کہ آئی کورٹ نے سٹے دے دیا اور بعد میں وہ کیس ریورس ہو گیا پر ان کو تو ہر وقت تیاری دینی چاہیے ان کی جانب سے تو یہ کہتی آ گیا ہے کہ ہم اگر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن علیدہ بھی کروانا پڑے تو کروانے کے لیے تیار ہیں لیکن پی ڈی ایم کی یہ سوچ ہے پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ صوبائی اسمبلی اگر کسی اسمبلی کو تحلیل کیا جاتا ہے تو اس کے الیکشن علیدہ ہوں گے جنرل الیکشن میں نہیں جائیں گے نہیں پی ڈی ایم کی بات تو نہیں ہے نا یہ پی ڈی ایم ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نواز ہو یا پی ٹی آئی ہو کوئی پارٹی ہو یہ ان کا سوال نہیں ہے تو آئین کا سوال ہے اس میں آئین میں کوئی مفاری نہیں ہے اٹھالیس گھنٹے آپ دیکھیں ہر ایک فیصلے کے بارے میں جو ہر ایک تجویز یا مشورہ وزیراعظم یا وزیراعلا دیتا ہے صدر کو یا گورنر کو اس کے لیے انہوں نے رکھے میں پچیس دن کی تاخیر ہو سکتی ہے اس کی عمل درامت میں لیکن یہاں یہ رکھا ہوا ہے یہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر گئے گھر جائے اور کوئی روک نہیں روک نہیں سکتا کہ عدالت روک دے اور اس کو طویل توالت دے دے عدالت بہت بہت ہی غیر آئینی مداخلت کرے گی اگر اتنے واضح احکامات جو آئین سے دیئے ان کی خلاف وردی کرے گی پھر تو عدالت ہی ٹیک اوور کر لے جب آئین کہتا ہے ہر ایک معاملے میں بھئی آپ پچیس دن تک تاخیر کر سکتے ہیں بھر یہ معاملہ جو ہے یہ دن نہیں یہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر دن شروع ہو جاتا ہے صبح بارہ بجے اور رات بارہ بجے تک جاتا ہے جس طرح یہ انہوں نے نو کانفیڈنس گیارہ تاریخ کو نہیں لیا بارہ بج کے کوئی سارے بارہ تک انہوں نے صبح سولہ تاریخ کو لیا اسی طرح یہ جب یہ تین اگر کاؤنٹ کیے جائے تین دن یا پچیس دن یا دس دن تو پھر تو آہ یہ آہ ممکن ہے آہ گورنر آخری گھنٹے میں دن کے وہ ایک آرڈر کرے اور آہ سدر کو وہ تس دن اور آہ مل جائے ایکسٹرہ ایک ہی پارٹی کے ہوں اور وہ ایکسٹرہ مل جائے اس کو آہ آہ اس پہ غور کرنے کے لیے کیونکہ وہ دن یہاں اگر آپ نے نو بج کے پانچ منٹ پہ سترہ تاریخ کو یہ ڈوائیس دے دی ہے تو صبح نو بج کے پانچ منٹ تک اٹھارہ چھوڑ دو انیس کو صدر کے اس کے اوپر لازم ہے آہ آہ کہ وہ لازم کیا ہے وہ اسیمبلی ختم ہوگی ہم اسیمبلیوں میں ممبر ممبر نہیں رہے وہ آل میں نہیں جا سکتے